السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ پروگرام اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج انشاءاللہ ہم جو نام سیکھنے کو اور اس پہ بات کرنے کو جا رہے ہیں ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سارے نام بہت یونیک ہے لیکن اس نام کا جو میں نے معرفت حاصل کی ہے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اور اس کی جو تفسیر ہے اس کو جان کے میں ابھی بہت حیران ہوئی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ناموں کے ذریعے اپنے قرآن کے ذریعے ہر شخص کے اوپر اپنے علم کو واضح کرتا ہے ظاہر کرتا ہے سچ بات تو یہ ہے کہ اس نام کی تحقیق کے ساتھ اس نام نے یعنی اس صفت نے اللہ سبحانہ وتعالی کی مجھے بھی چوہکا دیا تو آئیے شروع کرتے ہیں اور اس نام کی معرفت حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الجبار سب سے زیادہ زبردست الجبار وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی رستگی کرتا ہے اور مخلوق کے لئے ان کے معاملات کو تیہ کرتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے اس چیز کو دیانیے کہ ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ ہم ہر چیز حاصل کرنے کی تمنہ رکھتے ہیں لیکن اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو نہیں دیتا اس کی نہ دینے کی جو حکمت ہوتی ہے وہ ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے الجبار کمزور کی خستہ حالت کو دور کرتا ہے اس کے حالات درست کرتا ہے اور ہر وہ دل جو ٹوٹ جاتا ہے اس کو جوڑتا ہے الجبار شکستہ دل کی بستگی کرتا ہے الجبار قہار اور غلبے کا ہے الجبار ایسا قہار اور غلبہ ہے جو کسی دوسری ذات کے لئے ہرگز مناسب نہیں اس کا مطلب اس بلندی کے ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی امام شکفی فرماتے ہیں کہ جبروت کے معنے اللہ رب العزت کی عظمت کے ہیں اور عرب میں باشا کو بھی الجبار کہتے ہیں عربی زبان میں جبر کے وہ معنے نہیں جو اردو میں ہیں اردو میں جبار کے معنے ظالم کے آتے ہیں لیکن عربی میں جبار کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا جبار کہلاتا ہے یہ چیز میرے لئے ایک بالکل نئی تھی جس کو میں نے سن کے اور اس کی تحقیق کر کے میرے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی وعدانیت اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے تو میں آپ لوگ اسے بھی امید کرتی ہوں کہ اس کے معنیوں کو انڈسٹینڈ کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ ابھی اس میں اور بہت سے چیزیں ہیں جس میں ہم سیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے متعلق انشاءاللہ ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ الجبار کے معنی ماذا اللہ ہم کہتے ہیں ظالم یعنی ظلم کرنے والا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الجبار کے معنی ہیں ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہتر طریقے سے جوننے والا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہترین طریقے سے جوننے والا ٹوٹی ہوئی ہڈی جوننے والی ذات صرف اور صرف الجبار کی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعاوں کی تعلیمات فرمائی ہے ان میں سے ایک دعا یہ ہے اور وہ یہ دعا ہے جب آپ کے جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اس سے کلمات سے اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارو یا جابر العظیم القصیر اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوننے والے اب اس صفت یعنی الجبار کی مزید وضاحت ملائزہ فرمائیے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں حکیم ہیں علاج کرنے والے ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کسی جاندار کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی علاج ایسا نہیں جو اس کو جوڑ سکے انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو صحیح جگہ پر رکھ دے اور سب سے حران کن بات میرے لئے یہ ہے کہ ایسی ابھی تک کوئی دوا ایسا کوئی مرہم یا کوئی ایسا کوئی لوشن اجاد ابھی تک نہیں ہوا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا دیا جائے اور وہ جڑ جائے یہ کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے جو الجبار ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ جب ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پلاسر چڑھا دیا جاتا ہے اس کو کور کر دیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی حکمت سے اور اپنی صفات سے اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیتا ہے یہ جتنے بھی ڈاکٹر سے ان کی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ہم نہیں جوڑتے یہ اللہ رب العزت ہے جو اس ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام الجبار پر ایمان کا یقین اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ صرف ذات ہے تنہا ذات ہے جو مخلوق میں سب سے زیادہ بلند اور بالاتر ہے الجبار کا مفہون ہے کہ چاہے وہ مریض ہو یا مصیبت زدہ ہو وہ صبر کی بدولت پورا عجر اس کو دیتا ہے اپنی ازاد کے ذریعے اس کو آفیت سے نوازتا ہے کیونکہ عربی میں ایک بہت مشہور جملہ ہے جبا و تن نخلا اس کے معنی ہے کہ کھجور کا ایسا لمبا اور بلند درخت جس پر کوئی انسان نہ پہنچ سکے تو اس جملے کی تعریف سے معلم ہوا کہ الجبار وہ ذات ہے جو اپنے مخلوق پر بلند ہے یہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر اپنے سارے ارادوں کو نافذ کرنے میں غالب ہے چاہے وہ کسی کام کے کرنے کا اعتبار ہو یا کسی کام سے روکنے کا اعتبار ہو اس کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہو سکتی جو یہ نہ چاہتا ہو اور اس کے خلاف ہو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ فوجی مالک اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ الجبار کی چاہت ہوگی تو وہ کام ہوگا ورنہ وہ کام نہیں ہوگا میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتی ہوں جیسے فیرون نے کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہ چل پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو سکے اور ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا لیکن اس رب العزت نے چاہا تو ان کی سلطنت میں فیرون نیستور نابود ہو گیا نمرود کی کوشش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر کوئی بیعت نہ کر سکے مشرق مکہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام کی دعوت سے انکار کر دیا لیکن وہی ذات تھی الجبار جو اس نے چاہا وہی کیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں مجھ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا الجبار کے ایک معنی اور بھی ہیں کھوئی ہوئی نعمت کو دوبارہ لٹانے والا صحیح لغت کے ادبار سے ہر قسم کے نقصان کے تلافی کرنے والا جی اب آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے وظائف اور اس کے نام کو لگی کس طرح دعا مانگی جاتی ہے سب سے پہلے ہے جو شخص فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ اس میں مبارک کو پڑے گا اس کی کوئی بھی کھوئی ہوئی چیز انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کو لٹا دیں گے نمبر دوسرا وظیفہ ہے کہ اگر کسی شخص اس کو بہت زیادہ ڈپریشن ہوں تو وہ زہر کی نماز کے بعد اس کو سو مرتبہ پڑے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ڈپریشن کو ختم فرما دے گا نمبر تری ہے کسی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا حدی ٹوٹ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اس اسم گرامی کے ذریعے انشاءاللہ اس کی حدی جڑ جائے گی تو اسیر کی نماز کے بعد اگر وہ اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اوپر رحم کریں گے اور آخر میں ہر طرح کے ڈر اور خوف سے محفوظ رہنے کے لئے اس نام مبارک کا اس نام مبارک کا ورد کیجئے انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کے کوئی ڈر اور خوف نہیں رہے گا اور اس سے دعا مانگنے کا اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس نام کے ذریعے اپنی معرفت عطا فرما اور ہمارے ایمان کو بہت پختہ کر دے آمین